اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایک وہ ہے جو اسلام سے ہی پھر جائے دین کی مسلمہ اگریڈ اپون باتوں میں سے کسی کا انکار کر دیں وہ تو گیا اسلام سے خارج اللہ محفوظ رکھیں یہ تو ہے عقیدے کا ارتداد پھر جانا ایک پھرنا ہوتا ہے جیسے کہ منافقین کا پھرنا عملا یہ اللہ کے دین کے تقاضی آرہے وہ بھاگ رہے جان بچانے کے لئے مال بچانے کے لئے دنیا کے ٹھکے بچانے کے لئے یہ ارتداد ہے عملی اس کا خطرہ مجھے بھی ہے آپ کو بھی ہے تقاضی سامنے آئے پھر پیچھے نہیں ہٹنا سنیے گا اب اس عملی ارتداد کے تعلق سے اے ایمان والوں جو تم میں سے اپنے دین سے پھیرے گا فَسَوْفَ يَعْتِ اللَّهُ مِقَوْمِ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ انقریب اللہ اسی قوم کو لے آئے گا جن سے وہ محبت کرے گا اور وہ اللہ سے محبت کریں گے اَدِلَّتِنَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ ایمان والوں کے حق میں مڑے نرم دل ہوں گے اور کفار کے مقابلے میں بڑے سخت ہوں گے سخت ہونے سے مراد بکاؤ مال نہیں ہوں گے وہ جھکیں گے نہیں دبیں گے نہیں دھٹے رہیں گے حق پر ان کے مقابلے میں يُجَاہِدُنَ فِي سَبِيلِ اللَّهُ وَاللَّهُ کے راہ میں جہاد کریں گے وَلَا يَخَوْفُنَ لَوْمَتَ لَا إِن اور کسی ملامت کرنے والے کے ملامت سے نہیں دریں گے یہ صفات ہیں جو مطلوب ہیں اللہ مجھے اور آپ کو عطا فرمائے ہماری سب سے بڑھ کر محبت اللہ کے لئے ہو آپس میں ہماری رحم دلی و نرمی کا ماملہ دین دشمنوں کے مقابلے میں ہم ڈٹ جانے والے ہوں اللہ کی راہ میں مستقل جہاد و محنت کرنے والے اور اللہ کے بارے میں کسی کی ملامت کی فکر نہیں کریں گے لوگ کفر کرنے میں ملامت فیل نہیں کرتے جھجنگ محسوس نہیں کرتے گناہ کی باتیں کرنے میں شرم نہیں کرتے تو ایمان والوں کو حق کی بات کرنے میں کہے گی شرم آئے کوئی کسی ملامت کی فکر نہیں کریں گے کسی سے نہیں ڈریں گے یہ اللہ کا فضل ہے جس کو چاہتا ہے وہ عطا فرماتا ہے اور اللہ وسعت والا علم والا ہے